اسلام علیکم ویئرز بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں اس کی میکنگ کی طرف سب سے پہلے ہم نے بینگن کو گول گول کٹ کے پانی میں بھگو دیا ہے اس طرح تاکہ یہ کالے نہ پڑے اور دوسری طرف ہم نے آلووں کو ویجز کی شکل میں کارٹ کر سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب ہم ایک کڑائی میں کافی سارا آئل لے کر اس میں بینگنوں کو فرائے کر لیں گے تمام کٹے ہوئے بینگن آپ اس میں آئل میں ڈال دیں اور اس کو اچھا سا گولڈن براؤن کلر ہونے تک اس کو فرائے کریں بینگنوں کے سر کو بھی آپ کٹ کر اچھی طرح ساف شترا کر کر اس میں ایٹ کریں اس کا فلیور بہت مزے کہاتا ہے پانچ سے سات منٹ لگیں گے اور تمام بینگن بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے اس میں ساتھ ساتھ ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ بینگن بہت جلدی کلر چینج اپنا کر لیتے ہیں تو یہ ان کے جلنے کا بھی ہوتا ہے اگر آپ اس میں چمچ نہیں چلیں گے تو ان کی ایک سائٹ زیادہ براؤن ہو جائے گی یہاں ہمارے بینگن تقریباً اچھے سے کلر انہوں نے لے لیا ہے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اس سٹیج پہ آگے ہم نے بینگنوں کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے انت مام پینگنوں کو باب ایک ڈش میں نکال لیں اور اسی آئل میں ہم نے جو آلو کٹ کے رکھے تھے اس کو فرائے کرنے کے لیے ڈال دیں آلو کو ڈال کر آپ ہلکی آگ پر اس کو ڈھک کر پکائیں گے تو یہ بہت جلدی گل بھی جائیں گے فرائے بھی ہو جائیں گے جب یہ گل جائے تو ان کو تیز آنچ پر ان کو فرائے کر کے کرسپی سے کر لیں یہاں ہمارے آلو بلکل اچھی طرح سے گل گئے ہیں اور ان کا کلر بھی ہمیں بس اتنا ہی چاہیے زیادہ ہمیں گولڈن نہیں کلر چاہیے تو ہم اس سٹیج پر آ کے آلو کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے آلو اور بھینگن ہمارے تمام فرائے ہو چکے ہیں یہ تمام ایکسس آئل ہم نکال لیں گے جتنا آئل ہمیں چاہیے ہم اس کو اسی کڑائی میں رہنے دیں گے کیونکہ ہم اسی میں مسالہ بنائیں گے مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے 500 گرام پیاز 304 ٹاماٹر اور 812 لسن کے جوے ان تمام چیزوں کو ہم لوگ پانی میں ایک لیٹر پانی کے اندر ڈال کر اچھی طرح گیا لیں گے یہاں ہمارے پیاز ٹاماٹر اور لسن اچھی طرح سے گل چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ بلینڈر میں ڈال کر ان کو بلینڈ کر دیں اب آئل کے اندر ہم نے جو ایکسس آئل نکال دیا تھا اسی آئل کے اندر ہم نے پیوری کو ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں سپائسز سپائسز میں جائے گا ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ کا پاورڈر آدھا چمچ حلی ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر ایک چمچ زیرہ پاورڈر اور ایک سے ڈیرٹ چمچ اس میں جائے گا سوکھا دھنیا پاورڈر ان تمام چیزوں کو آپ اچھے سے میکس کریں اور مسالہ بھونے تک ان کو پکائیں تاکہ مسالے کا کچھپن ختم ہو جائے یہاں مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے گرم گرم آئل میں پیوری کو ایٹ کر لیا تھا جس کی وجہ سے اس نے بہت زیادہ ببلز بنانا سٹارٹ کر دیئے تھے مسالہ اتنی دیر تک پکانا ہے تاکہ آئل اس کا سیپرٹ ہو جائے اور اوپر آ جائے جس طرح آئل اوپر آنے لگے تو آپ اس میں ایک کپ کے قریب پھینٹی ہوئی دھی شامل کریں اور اس کو مکس کر لیں اچھے سے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ پان سے ساتھ منٹ تک اس کو دوبارہ بنائیں اور اس میں کٹی ہوئی لائل مرچے ایٹ کریں جب آئل اس کا سیپرٹ ہو جائے تو ہم نے جو آلو اور بینگن کو فرائے کر کے علیدہ سے نکال لیا تھا پہلے اس میں آلو ایٹ کریں آلووں کو بھی اس میں مکس کریں اس کے بعد اب اس میں بینگن ایٹ کریں اور بینگنوں کو بھی اس میں مکس کرنے ساتھ ہی دونوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو دم پر رکھ دیں پانچ دس منٹ دم پر اس کو رکھ دیں یہاں اس کا دم لگ چکا ہے مزدار سے مسالے والے آلو اور بینگن ہمارے تیار ہو چکے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزید ہی ریسپی بنتی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ مجھے آپ کی سپورٹ ملے اور موٹیویشن میرے میں آپ کے لئے مزید ایسی ویڈیوز بنا کر لے کر آؤں اب آپ آلو اور بینگنوں کو ایک پلیٹ یا کسی بھی ڈش میں نکالیں اور اسے سرف کریں گرم گرم اور انجوائے کریں اوکے با بائی موسیقی 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 موسیقی